السلام علیکم جماعی چارم امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم سبق نمبر آٹھ اچھا شہری کا آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے بچو عبداللہ نے بھی باتچیت میں حصہ لیتے ہوئے کہا جیسے میں رات کو اپنے اسکول کی تیاری کر لیتا ہوں اور پتہ ہے کل میرا ایک دوست اسکول میں کھانے کے وقفے کے دورہ میں گر گیا اور اس کے کھانے کا ڈبا بھی الٹ گیا میں نے جلدی سے اسے اٹھنے میں مدد دی اور اپنے کھانے میں اسے بھی شریک کر لیا یہ سن کر اباجان نے عبداللہ کو شاباش دی اور کہنے لگے دوسروں کی مدد کرنا اور اپنی چیزوں میں انہیں شریک کرنا تو بہت ہی اچھی بات ہے اور ایک اچھا شہری ہونے کی نشانی بھی ہے اب عبداللہ نے بھی اس باتچیت میں حصہ لیا یعنی کہ بولنا شروع کر دیا کہ جیسے میں رات کو اپنے اسکول کی تیاری کر لیتا ہوں یعنی کہ بیک وغیرہ تیار کر لیتا ہوں اپنی کوپیز دیکھ لیتا ہوں کمپلیٹ ہیں بوکس ہیں پینسل ریزر شاپنر پین یہ چیزیں ٹھیک ہے نا کل میرا ایک دوست اسکول میں گر گیا وقفے کے دورہ یعنی کہ جب بریک ہوتی ہے تو اس کا جو ٹیفن تھا وہ گر گیا تو میں نے جلدی سے اسے اٹھنے میں مدد دی اور اسے کھانے میں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اسے بھی کھانا دیا تو یہ سن کر اباجان نے عبداللہ کو شاباش دی اور کہنے لگے دوسروں کی بدت کرنا بہت اچھی بات ہے اور اپنی چیزوں میں شریک کرنا بھی اچھا شہری ہونے کی نشانی ہے عبداللہ اچھا شہری وہ کیسے اباجان آئیشہ اباجان آپ اچھا شہری کی خوبیاں بتائیں ہمیں اچھا شہری کی خوبیاں بتائیں تاکہ ہم بھی انہیں اپنا سکیں اور اچھا شہری بن سکیں سب گھر والے ایک جگہ بیٹھ گئے اباجان سنو بچو اچھا شہری بننا کوئی مشکل بات نہیں بس تھوڑی سی محنت چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جیسے ہم دوسروں سے اخلاق سے پیشانہ چاہیے کسی سے بات کریں تو پورا کریں وعدہ کریں تو پورا کریں اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھیں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں اور اجازت کے بغیر کسی کی کوئی چیز استعمال نہ کریں اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ نے پوچھا کہ اچھا شہری کیسے بنا جا سکتا ہے اباجان عائشہ نے بھی یعنی کہ عائشہ اس ٹائم سب ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے امی عائشہ عبداللہ اور اباجان تو اباجان نے کہا کہ اچھا شہری بننا کوئی مشکل بات نہیں ہے بس چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے کسی سے وعدہ کریں تو اسے پورا کرنا چاہیے نہ کہ وعدہ خلافی کرنی چاہیے کہ وعدہ توڑ دینا چاہیے اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھیں کہ وہ ان کو دیکھیں اگر ان کے کوئی بیمار ہے اس کی آیادت کے لیے جائیں اگر ان کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ان کو کچھ کھانے کے لیے دیا ہے ایسے تو کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں اباجان میں تو اپنے اسکول میں ان باتوں کا خیال رکھتی ہوں اپنے استاذہ کی بات توجہ سے سنتی ہوں اور ان پر عمل کرتی ہوں اپنا کام دل لگا کر کرتی ہوں اپنے اسکول اور جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتی عبداللہ کہنے لگا میں بھی بہت شوق سے پڑھتا ہوں اور جب مسجد میں جاتا ہوں تو شور نہیں کرتا اباجان کہنے لگے ارے واہ آپ میں تو اچھا شہری کی بہت سی خوبیاں پہلے ہی موجود ہیں ایک اچھے مسلمان اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی عادت کو اپنائے تاکہ وہ خود بھی پرسکون زندگی گزارے اور اس کے اردگرد بسنے والے بھی خوش اور مطمئن زندگی بسر کر سکیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنا بالکل مشکل نہیں بس ذرا سی محنت اور توجہ سے ہم سب اچھے شہری بن سکتے ہیں اب آئیشہ کہنے لگی کہ ابا جان میں تو ان باتوں کا خیال رکھتی ہوں اپنے استاذہ کی بات بہت غور سے سنتی ہوں ان پر عمل کرتی ہوں اپنا کام دل لگا کر کرتی ہوں اسکول اور جماعت کے ساتھ بلکل جھگڑا نہیں کرتی ہوں یعنی کلاس فیلو کے ساتھ یا اسکول فیلو تو عبداللہ کہنے لگا میں بھی بہت شوک سے پڑھتا ہوں مجید جاتا ہوں تو بلکل شور نہیں کرتا ابا جان کہنے لگی آپ میں تو پہلے سے کافی ساری اچھے شیری ہونے کی خوبیاں موجود ہیں تو ایک اچھے مسلمان اور انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اچھی عادت کو اپنائے اور خود بھی پرسکون زندگی بسر کرے اور اردگرد لوگوں کو بھی خوش اور مطمئن زندگی بسر یعنی کہ اس کے جو اردگرد جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی خوش اور مطمئن زندگی بسر کرسے ان نے چھوٹی چھوٹی مشکلات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنا بلکل مشکل نہیں بس ذرا سی محنت اور توجہ سے ہم سب اچھے شیری بن سکتے ہیں بچوں آپ سب بھی ان چیزوں کا بہت خیار رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ